یہ کیا ہے یار اتنا ہلا گلا مچا کے رکھ دیا ہے یار ایسے بھی اتنا بھی نہیں ہوتا بابر آزم تمہارا جو ہے نا پاکستان کا سفل کپتان رائے ٹی ٹونٹی کے ٹورنمنٹس میں ابھی ٹی ٹونٹی ورلکپ آ رہا ہے نا دوہدار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلکپ میں بابر آزم کیپٹنسی کرے گا نا جو تم لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی وہ وقت یاد کرو ہاں جب پاکستان کی ٹی ٹونٹی کے ٹورنمنٹس میں زلیل ہو کے باہر نکلتی تھی ہاں اور یہ وقت بھی یاد کرو بابر آزم کی کپتانی میں ہم نے تین ٹورنمنٹ کھیلے ٹی ٹونٹی کے تین دو ٹی ٹونٹی ورلکپ ایک ایشیا کپ ہاں ایک ٹی ٹونٹی ورلکپ میں ہم سیمی فائنل کھیلتے ہیں دوسرے میں ہم فائنل کھیلتے ہیں اور ایشیا کپ میں ہم فائنل کھیلتے ہیں تین ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹس میں بابر آزم کی ان نے کپتانی کیے ہاں تین ٹوٹی ٹوٹی ٹورنیمٹ اور جب سے بابر آزم کو کپتانی دی تھی ٹوٹی ٹوٹی کی اس کے بعد بھی تین ہی ٹورنیمٹ ٹوٹی کے ہوئے تینوں میں پاکستان ٹوپ پر تھا تینوں میں پاکستان ٹوپ پر تھا جا کے دیکھ لو اور تینوں ٹورنیمٹ میں انڈیا پیچھے تھا پاکستان آگے تھا بابر آزم کی کیپٹنسی میں اور کیا چاہیے وہ وقت بھول گئے دوہزار بارہ کا ایشیا ٹوٹی ٹوٹی والکپ یاد ہے ہاں سلننکا نے ایک سو چالیس کٹ آرگر دیا تھا پاکستان نے وہ بھی چیس نہیں کیا تھا ہاں تھکیلی ایک تھکیلے نمبر کی ٹیم تھی پاکستان دوہزار چودہ کے ٹوٹی والکپ میں پاکستان زلیل ہو کے باہر نکلتی ہے دوہزار سولہ کے ٹوٹی والکپ میں پاکستان کو زلیل کر دیا جاتا ہے ہاں اور 2016 کے ایشیا کپ میں پاکستان 80-90-90 رنس پر آل آؤٹ ہوتی ہے ظلیلوں کے پاکستان ٹیم باہر نکلتی ہے وہ بھی تم لوگ بھول گئے 2018 کا ایشیا کپ وہ بھی تم لوگ بھول گئے پاکستان کی ٹیم ہمیشہ دھکے کھا کھا کے باہر نکلتی تھی دوسری ٹیموں کے ہاتھوں لیکن بابر آزم کو جب سے کپتانی دی گئی ٹی ٹونٹی کرکیٹ کی ہم نے تین ٹورنیمنٹ کھیلے بابر آزم کی کیپٹنسی میں تینوں ٹورنیمنٹ میں پاکستان جو ہے کہ ٹوپ پر تھا لیکن بس قسمت ہماری وہاں آکر رکھ جاتی تھی کہ جو نا بس ہم فائنل جیت نہیں پاتے تھے لیکن تینوں ٹورنیمنٹ میں آپ جا کے دیکھ لو 2021 میں انڈیا سیمی فائنل تک نہیں پہنچتی پاکستان فائنل میں جاتی ہے 2022 میں پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں کس طرح ایک ون سائیڈ جو نا شکا سکھا کر باہر نکل جاتی ہے پاکستان فائنل میں آتی ہے اور 2022 کے ایشیا کب کے فائنل میں پاکستان اور سریلنگا کا فائنل ہوتا ہے انڈیا کیسے رو رو کے باہر چلی جاتی ہے یہ بھی بھول گئے جو بندہ بیک ٹو بیک تین ٹورنیمنٹ میں آپ کو دو فائنل ایک سیمی فائنل کھلاتا ہے اس بندے کو آپ لوگ اس طرح ٹرول کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی پرانی ٹیم سیمی فائنل سے پہلے ہی باہر ہو جاتی تھی سیمی فائنل سے باہر نہیں ہوتی تھی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لائک ہی نہیں ہوتی تھی وہ پاکستان کی ٹیم سارے میچ ہار جاتی تھی اور باہر نکل جاتے تھے وہ ٹائم صحیح تھا اس سے تو کم سے کم بہتر ہو رہا ہے نا پھر 2023 کا ایشیا کب تھا اس کے ہم نے سیمی فائنل تک بھی ہم پہنچے تھے جو سریلنگا سے بس جیتا ہوا میں پاکستان ہار گئی تھی 2023 کا ورلڈ کپ لگا لو جس میں پاکستان کی پرفارم اچھی نہیں تھی ہاں پاکستان کی پرفارم اچھی نہیں تھی لیکن یہ ٹی ٹونٹی کا ٹورنمیٹ آ رہا نا 2024 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تو 2024 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ہی ہم بات کر لیتے ہیں اتنا جو نا اچھلو مت تین ٹورنمیٹ میں کیپٹن سی آپ نے دیئے بابر آزم کو تینوں ٹورنمیٹ میں آپ کو بابر آزم نے ٹوپ پر پہنچایا ہوا ہے اور یہ 2024 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے نا اس میں بھی پاکستان اگر فائنل نہیں جیت پایا نا تو سیمی فائنل اور فائنل پاکستان ضرور کھیلے گا میں لکھ کے دے رہا ہوں تم لوگوں کو کتنے ناشکرے لوگوں کتنے ناشکرے لوگوں وہ وقت یاد آتا ہے نا ہمیں بڑا گصہ اور رونا آتا ہے جب ہماری ٹیم سیمی فائنل کی پہنچنے کی خواہش بھی نہیں رکھتے تھے ہم ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ لیک کے میچوں میں جو نا زلیلوں کے باہر نکلیں گے اور وہ ہی ہوتا تھا 2014 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2016 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2016 کا ایشیا کپ 2012 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یہ سارے تم لوگ بھول گئے ہو